اسلام علیکم KWS نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک یہ خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں محمد شمو نظیر کی رپورٹ کے مطابق لاہوریوں کو بیمار جانوروں مردہ مرگیوں کا گوشت سپلائی کرنے کی کوششیں ناکام ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے سربراہی میں کاروائیاں مردہ جانور تین ہزار پچاس کلو بیمار مرگیاں برامت مردہ جانور کو گاڑی میں چھپا کر لاہور لانے کی کوشش کی جا رہی تھی آئیے مزید بتا رہے ہیں ہمارے انچارج نمائندگان پنجاب محمد شمون نظیر جی شمون کیا تفصیلات ہیں آگاہ کی جگہ آج جی بالکل لاہوریوں کو بیمار جانوروں اور مردہ مرگیوں کا گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں کاروائی مردہ جانور تین ہزار پچاس کلو بیمار مرگیاں برامت مردہ جانوروں کو گاڑی میں چھپا کر لاہور لانے کی کوشش کی جا رہی تھی لاغر اور بیمار جانور کو زبا کر کے گاڑی میں چھپایا گیا تھا تین ہزار پچاس کلو مردہ مرگیوں کو تندرست مرگیوں میں چھپا کر سپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بیمار مرگیاں سستے داموں خرید کر سپلائیر مہنگ داموں سپلائی کرتے ہیں مردہ جانور اور بیمار مرگیوں لانے مرگیاں لانے والے گاڑیوں اور سپلائر کے خلاف قرونی کاروائی کی جارہی ہے پجاب فوڈ ہتھارٹی میٹ سیفٹی ٹیم میں بقیدگی سے سپلائرز کی چیکنگ کر رہی ہے بیمار اور مردہ مرگیوں کا گوشت انسانی صحت کے لیے بیماریوں کا بحث بن سکتا ہے مرگی کا گوشت خریدتے وقت ہمیشہ صحت مند مرگی کو اپنے سامنے زبا کروائیں عوام سے گزارش ہے کہ پہلے سے زبا کی گئی بیمار یا لاغر مرگیوں کا ہر گزے مت خریدیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہی ہمارا چانل یا پھر وزید کیجئے www.pk3snews.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں